کبوتر سارے رسول پاک جب ترکیوں نے کہا نا ان کو اتارو اس کی تعمیر کرنی ہے تو کہتے ہیں بڑے دن ان کو اڑایا بڑا کچھ کیا اڑتے نہیں تھے بے لاخر فیصلہ کیا دانہ ڈالنا چھوڑ دو حاجیوں پر بندی لگ گئی مدینہ منورہ میں کوئی کبوتر کو دانہ نہیں ڈالے گا کوئی پانی نہیں پلائے گا کہتے ہیں کبوتر مولانا سیاو دن مدینی کہتے ہیں کبوتر جڑے رہے گمبت سے کہا بھوکے مر جائیں گے چھوڑ کے نہیں جائیں گے بھوکے مر جائیں گے شوہ کے نہیں جائیں گے فرماتے ہیں مصر کے ایک علاموں کو بلایا شیعر تھے ان سے کہا آپ منت کریں ان کی انہوں نے پہلے گمبت پہ کھڑے ہو کے درود پڑا پھر کہنے لگے سونے ہم نے انہیں جانتے تو تو جانتا ہے نا یارسول اللہ آپ انہیں کہیں کچھ دیر کے لیے جائیں تعمیر کرنی ہے کہتے ہیں وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو کبوتر خود بخود اڑے خود بخود کبوتر اڑے ورنہ مدینہ منورہ کی جدائی ہموں نے بھی برداشت خود بخود اڑے